موسیقی تو سینہ میں بھرتی کے لیے لائی گئی اگنی پت یوجنا کو لے کر دیش کے کئی راجوں میں ویروت پردشن ہو رہا ہے لیکن کل اس ویروت پردشن نے ہنسا کی شکل اختیار کر لی تھی جگہ جگہ توڑھوڑ ہوئی ٹرینوں کو پھوکا دیا لیکن آپ کو یہ بھی بتا دے کہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا جس طریقے سے ٹرینوں میں آگ لکھائی گئی انہیں پھوکا گیا ہے کیونکہ ہنسا کی ساجش کا بڑا خلاصہ ہوا ہے تو کئی ایسے ثبوت اب تک سامنے آ چکے ہیں جس سے یہ بات تو ساف ہوتی ہے کہ یہ جو پوری گھٹنا گھٹی ہے یہ اچانک نہیں ہوئی ہے اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کی گئی تھی کئی یوٹیوب چینل سے ویڈیوز بھڑکاؤ ڈالے جا رہے تھے کئی واتسپ گروپ بنائے گئے تھے جس میں یہ تائی کیا جا رہا تھا کہ آگے کیا کیا جگ کچھ تصویریں ٹی وی سکرین پر آپ کے سامنے پہلے تو ٹارگیٹ پر پی ایم موڈی ہیں اسے سمجھئے کیونکہ ایک گروپ بنائے گیا واتسپ کا جس میں یہ کہا گیا کہ بی جی پی نیتاؤں کو نشانے پر لیا جائے بات گجرات کی پی ایم موڈی کے گھر کی ان کے ماں کے گھر کی کی گئی اس کے علاوہ یوٹیوب چینلز والے خاص طور پر یہ وہ لوگیں جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں یہ سلگانے کی ساجش رچ رہتے ہیں اور انہوں نے ویڈیو کے ذریعے چھاتروں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کیسے لابانوی کرنے والی یوج نہ ہو سکتی ہے بلکہ بھڑکانے کی کوشش کی بلکہ اور دیکھیں آپ کو گریفیس کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ آخر ساجش کو لے کر وہ تین کونسے بڑے خلاص ہیں پہلی ساجش تارگیٹ پر پی ایم موڈی جو اس ویڈسپ چیٹ پر صاف نصر آ رہا ہے دوسری ساجش مافیا اور کوچنگ سنڈیکیٹ اس سے کس طریقے سے اس کے پیچھے یہ انڑراک اجاگر ہوا ہے بلکہ بات تیسری ساجش کی کرتے ہیں کانپور کو دہلانے کی کوشش کی گئی یہ بھی واتسپ کے ذریعے خلاصہ ہوا ہے اور سوال یہ ہے کہ جب چھاتروں کو پریشانی اس یوجنا سے تو اس طرح کی رننیتی یا اس طرح کی ساجش کرنے کی ضرورت کیا ہے اور کیا دیش کے وہ چھاتر جو سینہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں واقعی میں وہ اس طرح کی ساجش رچ سکتے ہیں سوال کافی بڑا یہ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے تیوڈی کا بڑھو کرو چیتنا لیبل کا کھو سکتا ہے پورا کا پورا بڑھو کرنا ہے یہ سمجھنا ہے کہ ایک دن بیٹھیں گو روٹ پہ ٹھیک ہے اور ایک دن میں سرکار لے لگے تیوڈی واپس ایک دن میں کچھ نہیں ہونے والا تیش کو سلگانے کے لیے ایسے رچی گئی ساجش تیش کو آگ میں جھوکنے کے لیے ایسے کیا گیا مائنڈ واش سرکاری سمپتیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے لوگوں کو بھڑکایا گیا یوٹیوب پر بھڑکاؤں بیان تیش کو سلگانے کی ساجش یہ 46,000 ویکنسی سرکاری ڈاٹ کم پہ ڈال کر کے آپ لوگ اپنے گھر پہ رکھیں ہمارے بچے اس طریقے سے مطلب کی خوش ہو کر گیا اور آپ کے جو ٹور اپ ڈیوٹی میں جو آپ نے پرانے بچوں کا کیریئر ختم کر دیا وہ اس سے خوش نہیں ہے وہ تو پلیز آپ نے ان سب چیزوں پہ دھیان دے اور میں آپ نے جیتنے بچے ہیں آپ لوگ اپنے کمنٹس سے میں بتائیں کہ اس کے اوپر کیا کرے اور کس طریقے سے موہیم بنایا چارلی ایکیڈمی بھرتی فیکٹری دیش کو سلگانے کی ساجش سنا آپ نے دیش کی عباؤں کو بھڑکانے والا بیان دیش کو آگ میں جھلسانے والی ساجش والا بیان نام ہے چارلی ایکیڈمی بھرتی فیکٹری جی ہاں اس کا کرتا دھرتا دیش کو جلانے کے لیے ویڈیو کلپ ڈال کر موہیم چلانے کی بات کر رہا ہے یہ کوئی پہلی کوچنگ سینٹر والی ساجش نہیں ہے اگلی ساجش کا ویڈیو کلپ دیکھئے یہ دیش میں ہمارے دیش کے یوہا کو کتائی منجور نہیں ہے اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے سچائی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑی چیز کی آپ لوگ ایک جھوٹ ہو جاؤ سب کو ایک جھوٹ ہو جاؤ سب سے پہلے ٹی اوڈی کا ویڈیو کرو جتنا لیبل تک ہو سکتا ہے پورا کا پورا ویڈیو کرنا ہے چالک کے فیجیکل ٹریننگ سینٹر دیش کو بھڑکانے والی ساجش یہ ایک کوچنگ سینٹر ہے اور اس کے یوٹیوب پیج پر جو ویڈیو ڈالا گیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کے لیے یوواؤں کو اکسایا جا رہا ہے یوٹیوب چینل پر اس ٹریننگ سینٹر کا پتہ پٹنا دیا گیا ہے ابھی واؤں کو بھڑکانے والی اگلی ساجش کا ویڈیو دیکھیں شیوہ فٹنیس فورس اکیڈمی دیش کو بھڑکانے والی ساجش یہ فٹنیس سینٹر راجستان کے چورو سے چلتا ہے اس میں خود کو فٹنیس ٹرینر بتانے والا شخص اگنی پت یوجنا کے ویروض میں آندولن کی بات کر رہا ہے اور دیش کی ہواوں کو بھڑکا رہا ہے اب دیش کو سلگانے والی ساجش کا اگلی ویڈیو دیکھیں رابط اکیڈمی دیش کو بھڑکانے والی ساجش اس یوٹیوب ویڈیو میں جلتے ہوئے ٹرین اور یواؤں کی بھیڑ کو دکھایا گیا ہے ویڈیو پر لکھا ہے ٹی او ڈی واپس لو یہ تو شروعات ہے آپ نے دیکھا دیش کو جلانے کے لیے یواؤں کو بھڑکانے کے لیے کیسے سوشل میڈیا کے ذریعے گہری ساجش رچی جا رہی ہے اس کا خلاصہ ہونے کے بعد پولس ایکشن میں ہے اور کاربائی کی تیاری کر رہی ہے بیلو ریپورٹ ٹائم سٹان نبھارت تو ہم نے آپ کو بتایا کیسے ساجشیں رچی جا رہی ہیں کیسے کچھ لوگ لگاتار اس لیے کام کر رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر آئے ہیں یعنی کہ انہیں کس طرح سے بھڑکایا جارہا آپ کو اس ریپورٹ کے ذریعے ساکت ہمارے سیوگی اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں ساکت کئی ایسے ثبوت سامنے آ چکے ہیں ایک دو نہیں جبکہ کئی ایسے ثبوت سامنے آ چکے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو پردرشن ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی ساجشیں رچی جا رہی ہیں اور خاص طور پر یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں نیتکتہ کا پارٹ پڑھانا چاہیے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں ساکھیں کہ اگر سینہ میں بڑھتی ہونا ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے نیم قائدہ قانون اور اسے توڑ کر کیسے پردرشن کے لئے اکسائے جا رہا ہے وہ اس پورا دیش دیکھ رہا ہے دیکھیں پچھلے تین دنوں سے جو آندولن چل رہا ہے یہاں پر جو بیروت پردرشن اور خاص کر کے جس طرح سے آکروسیت ہے چھات اس کے پیچھے لگاتار یہ بات کہی جا رہی تھی جس طرح سے واتسپ چیٹ ملے اس طرح سے لوگوں کو موبلائج کیا جا رہا ہے جو چھاتر ہے اس کو ایک جھوٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ وہ بیروت پردرشن کرے یہ ساپ جاہر کرتا ہے کہ یہ جو آندولن ہے پہلے بھلے چھاتر اس کو لے کر اسنتوشت تھے اور وہ سرکوں پر اترے لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سرارتی تتو اور جو سماجک تتو ہے وہ بھی اس آندولن کے پیچھے سامل ہوئے اور جس کی تصویر پچھلے تین دنوں سے بیہار دیکھ رہا ہے پورا دیز دیکھ رہا ہے لیکن آج پٹنا کے ڈی ایم نے بھی اس بات کو مانا ہے کیونکہ کل جو گرپتاریاں ہوئی ہے اس میں سے جو موبائل فونس ملے ہیں جن لوگوں کو گرپتار کیا گیا ہے ان لوگوں کے موبائل فونس میں بھی واتسپ چیٹ اس طرح کے دکھے ہیں جس میں کی یہ باتیں سامنے آئی ہے کہ لوگوں کو ایک جھوٹ ہونے کے لیے اکتر ہو کر ویرود کرنے کے لیے کہا گیا تھا کئی ایسے گروپ بھی موبائل فون میں ملائے یہ خود پٹنا کے ڈی ایم نے کہا ہے اور ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو پرساسن ان کو آئیڈنٹیفائی کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ ڈی ایم نے یہ بھی کہا کہ کئی کوچنگ سنسطان جو پٹنا میں چل رہا ہے اس کے دوارہ بھی میسیج دیا گیا چھاتروں کو کہ آپ لوگ ویرود کریے تو ایسے کوچنگ سنسطانوں کو بھی پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے اور ان پر بھی کاروائی ہوگی کیونکہ پچھلی بار جب ریلوے کی بہالی کو لے کر جو اندولن ہوا تھا بیہار میں اس میں بھی خوب جم کر تورپور اور ٹرینوں کو جلایا گیا تھا اس میں بھی کئی کوچنگ سنسطانوں کے نام آئے تھے اور ان پر کاروائی بھی ہوئی ہے ایک بار پھر سے ان کوچنگ سنسطانوں کے جو سکشک ہے وہ اس میں اگر شامل ہے تو ایسے لوگوں کو پن پوائنٹ کر کے ان پر کاروائی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے جو حالات بنے ہیں بیہار میں اور جس طرح سے چھتی پہنچائی جا رہے یہ ساربجنک سمپتیوں کو اس کو روکا جا سکے کیونکہ چھاتروں تک جو میسیج پہنچانے کا جڑیا ہے وہ یہی لوگ ہیں اور انہی کے دوارہ اگر صحیح میسیج چھاتروں تک نہیں دیا جائے گا تو چھاتر آندولیت ہوں گے ہی اور وہ سرکو پڑھائیں گے جو تصبیر دیکھ رہی ہے ایسے میں صحیح مائنے میں جو سرکار کی یوجنا ہے اس کے جو فائدے ہیں اور لگاتار سرکار جو امنیمنٹ کر بھی رہی ہے اس میں ان چیزوں کو چھاتروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے تب ہی جا کر یہ جو گصہ ہے چھاتروں کا وہ تھمے گا بلکل ساکیت آپ نے صحیح کہا کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو غلط میسیج چھاتروں تک پہنچا رہے ہیں